تو پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی دوست ہماری یہ والی ویڈیو واج کر رہے ہیں وہ سب خیر و خریہ سے ہوں گے تو پیارے ناظرین آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے ان دوستوں کے لیے جو سعودی عرب کے اندر آ کے کام کرنے کا سوچ رہے ہیں شپیشلی ان دوستوں کے لیے جو ڈلیوری کے ویزے پہ آنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر چاہے کوئی ہمارا بائی پاکستان سے ہے چاہے انڈیا سے ہے یا بنگلہ دیش نیپال کسی بھی کنٹری کا جو بھی ہمارا بائی سعودی عرب کے اندر ڈلیوری کے کام پہ آنے کی سوچ رہا ہے یہ شپیشلی ویڈیو میری ان دوستوں کے لیے ہے اور ڈلیوری کے کام دیکھو مختلف کیٹاگری ہے ڈلیوری کی شپیشلی جو بائیکی کا موٹر سیکل کے اوپر جو ڈلیوری کا کام کرتے ہیں یہاں پہ اور جو دوست ڈلیوری کے موٹر سیکل والے کام پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو پوری گوھر سے اور توجہ سے دیکھیں دراصل سعودی عرب کے اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت جو ہے تف ہے اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دوں بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخری یار اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ ڈلیوری کے کام کا دوستوں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈلیوری کا کام یہاں پہ بڑا ہائی فائی لابل پہ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ ابھی جو ہے نا سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لیا ہے اور کافی بندوں کو جو ہے نا پکڑ کے جیل کے اندر بھی کر رہے ہیں اور ایک ہمارے بائی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جدہ سعودی عرب کا جو سٹی جدہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایکشن جو ہے نا وہ لے رہے ہیں وہاں پہ پولیس والے جو ہے نا بہت حرکت میں آئے ہیں اور جہاں پہ بھی ڈلیوری والا کوئی بھی ہمارا دوست بائی ملتا ہے تو اس کو پکڑ رہے ہیں ایک اور چیز میں بتا دوں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہم لوگ بھی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں ہم تو اور کوئی کام کرتے ہیں لیکن ہم جس کمپنی کے اندر جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کا ایک رشتے دار ہے یہ پکی ریپورٹ میں آپ دوستوں کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایک تو تینہ بندہ سنی سنائی بات کرتا ہے تو ایسی بات میں آپ دوستوں کے ساتھ نہیں کروں گا ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرتا ہے تو اس کا ایک رشتے دار اس کو بھی پکڑ لیا صحیح ہے اور وہ جدہ سٹی میں نہیں تھا اس بھائی سے میں نے پوچھا کہ آپ کا رشتہ دار جو پکڑا گیا ہے وہ کہاں کون سی سٹی میں کام کر رہا تھا تو اس نے ہم مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ جدہ سٹی میں نہیں ہے وہ ریاض سٹی میں ہے سعودی عرب کا ایک سٹی ہے جس کا نام آل ریاض ہے بہت بڑا سٹی ہے وہ بھی اور اس کو میں نے جب پوچھا تو اس نے بولا بھائی میرا جو رشتہ دار تھا وہ آل ریاض سٹی کے اندر یہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے نا ڈلیوری کا کام کر رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا چھ سات دن ہو گئے ہیں وہ جیل کے اندر ہے ٹھیکے تو میں نے اس کو ریزن پوچھا آخر یار کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پکڑا ہے اس کو تو اس بھائی نے مجھے یہ بات بولی ہے کہ بھائی اس کے پاس لیسنس بھی تھا موٹر سائیکل کے کاغذات جو بھی تھے وہ بھی ہے اکامہ بھی تھا یعنی کہ اس کے ڈاکومنٹس پورے تھے اور ایک چیز آپ دوستوں کو بتا دوں جو دوست ابھی تک یہاں پہ نہیں آئے ان کو تو ظاہری باتیں پتا نہیں ہیں یہاں پہ جو ہمارے دوست ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی جو ہے نا کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں اور ایس او پیز کیا ہیں سیفٹی کو لے کے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی بندہ ہے یہاں پہ جب کام کرتا ہے تو سیفٹی فرسٹ ہے کسی بھی شعبے کے اندر جو بھی بندہ کام کرتا ہے تو سیفٹی فرسٹ ہے بھائی سیفٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ تو جو موٹر سیکل کے اوپر ہمارے دوست کام کرتے ہیں ان کے اوپر یہ لاغو ہے کہ آپ نے اگر بائک چلانی ہے موٹر سیکل چلانی ہے تو آپ نے اپنی پوری سیفٹی کرنی ہے تو سیفٹی کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ شولٹر پہ یہاں پہ ایک سیفٹی کے لیے پٹی بنائی گئی ہے اس کے بعد گھٹنوں پہ آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہوں گے تو یہ ساری سیفٹی بھی کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے ہیلمٹ کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس دوست نے یہ بات بولی کہ یار ہمارا جو بندہ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا جب اس کو پکڑا ہے یعنی کہ سیفٹی بھی اس نے کی ہوئی تھی کاغذات بھی سب کچھ تھے تو پھر بھی اس کو جو ہے پکڑ لیا ہے ابھی وہ جیل کے اندر ہے دوسری بات تو یہ بندہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اس نے بولا کہ ابھی ہم اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اس کو ٹکٹ کروا کے دے رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان چلا جائے وہ بندہ پاکستان سے ہے ایک چیز اور بتا دوں جس بندے کے پاس جس سعودی کے پاس وہ بندہ کام کر رہا تھا اس بندے کے بقول بولتا ہے کہ اس کا کفیل جو ہے وہ بھی باگ گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے پاس پچیس یا تیس یا چالیس یا پچاس بندے ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کفیل تھا وہ ان لوگوں کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا وہ بھی باگ گیا ہے تو پیارے دوستو یہ دیکھیں یہ جو بات میرے سامنے آئی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دی ہے نمبر ٹو آخر ایک دم سے حالات اتنے ٹائٹ کیوں ہوئے ہیں وہ میں آپ دوستوں کو یہاں پر بتانے والا ہوں ہمارے کچھ دوست جدہ سیٹی کے اندر بھی رہتے ہیں ہماری ان سے بات ہوتی ہے ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آخر ایک دم سے سب کچھ صحیح چل رہا تھا تو ایک دم سے یہ حالات اتنے ٹائٹ کیوں ہو گئے ہیں تو ان دوستوں نے جو ریزن بتایا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ دوستوں کو جو ہے نا پتا چلے کہ آخر کس وجہ سے یہ پنگا آ رہا ہے ابھی ہمارے جو دوست ہیں ان دوستوں نے جو بتایا ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں ان دوستوں نے یہ بات بولی ہے کہ جدہ سیٹی کے اندر جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے ایکشن اس لیے زیادہ لیا ہے کہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں اور ان ایکسیڈنٹ کے اندر بہت سارے ہمارے جو بھائی تھے جو کام کر رہے تھے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو اس چیز کو لے کے وہ جو ہے نا کنٹرول کر رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ یہ موٹر سیکل جو ہے اس کو چلانے کی اجازت نہ دی جائے اور یہی مسئلہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ موٹر سیکل کے اوپر جو ہے یہ کام نہ کیا جائے کیونکہ اس کے اندر ہاتھ ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو اس چیز کو لے کے حالات یہاں پہ ابھی فیل حال ٹائٹ چل رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا ریپورٹ آتی ہے ابھی اس کے اوپر بات چیز چل رہی ہے ظاہری باتیں چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بہت بڑے نیول کے اوپر ڈلیوری کا کام یہاں پہ سعودی عرب کے اندر چل رہا ہے تو میں نے سوچا آپ دوستوں تک کچھ باتیں جو ہیں مین مین وہ آپ دوستوں تک پنچائی جائیں تو مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں کوشش کروں گا آپ دوستوں تک پنچانے کی لیکن ابھی فیل حال کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دی ہیں آگے آپ دوستوں کی مرضی ہے میں کسی کو یہ نہیں بولتا ہوں آجاؤ کسی کو یہ نہیں بولنوں گا کہ نہ آجاؤ وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں کی صورتحال فیل حال چل رہی ہے وہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دی ہے تو مزید کیا اپ ڈیٹ آتی ہے کیا نیوز آتی ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو جیسے ہی کچھ نئی خبر آئے گی تو وہ آپ دوستوں تک میں کوشش کروں گا پنچانے کی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچتی رہے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے دیں اجازت اللہ حافظ